اور آج چونکہ اطاعت موضوع ہے بہت اہم موضوع ہے بظاہر لفظ بہت چھوٹا ہے لیکن اس میں معنی اور مفاہیم بہت زیادہ نظر آتے ہیں علامہ صاحب مفضل میں چاہوں گا کہ اس کا مفہوم بھی بین فرما دیئے اور شرعی حیثیت بھی اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرما دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے رئیس بھائی ہم رہے رمضان میں افتار ٹائم میں لیکن آپ سے محبتیں الحمدللہ رہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ رہے ہم آپ کے ساتھ رہے اور اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ بھی ایئر و ایکیو ٹی وی سے بہت بڑا کام لی ہے سحری میں بھی افتاری میں بھی اور آپ لوگوں نے بڑی دل جمعی کے ساتھ اور بڑی ایک محنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ قبول فرما ہے اس کا دنیا اور آخرت میں آپ کو عجرِ عظیمت مردوسا کل میں نے انٹرو میں کہا بھی یہی کہ الحمدللہ ایر و ایو ٹی وی کی نشریات چاہے وہ رحمت سہار ہو نعمت افتار ہو ہر قسم کے خرافات اور لغویات سے پاک نشریات جسے ناظرین نے دیکھا اور پسند کی یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو اسلام کی حقیقی تعلیمات ہیں وہی تعلیمات یہاں سے جاتی ہیں اور اس کی اتھنٹسٹی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ الحمدللہ جو علماء یہاں پر آتے ہیں تو پھر اور جگہوں پر بھی انہیں بلانے کی کوشش کی جاتی ہے الحمدللہ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے اچھا اب جو آپ نے اطاعت کا جو موضوع اٹھایا ہے یہ بڑا ایک ضروری اور اہم ٹوپک ہے ہم اطاعت اطاعت کرتے ہیں اطاعت الہی کا نام بھی لیا جاتا ہے اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جاتا ہے لیکن اطاعت ہے کیا دیکھیں اسلام کا ایک معنی تسلیم سے بھی ہے اپنی گردن کو جکا دینا جی جی تو بندہ جس کی اطاعت کرتا ہے یہ تعبیر ہے کہ بندہ جس کی فرما بردانی کرتا ہے اس کے آگے گردن کو جکا لیتا ہے یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے آپ کی ہر بات مانی یہ سرنڈر کر دینا جی اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا تو اسلام کا ایک معنی اگر دیکھا جائے تو اسلام نام ہی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے آگے سرنڈر کر دینا اب یہ نہیں چلے گا کہ میں فلاہ نماز پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے فلاہ حکم اختیار کرنے میں مشکل ہوتی یہ نہیں اب ہر ہر حکم پر عمل کرنا ہوگا اسلام بمانے تسلیم ہے جی 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 اسلام بمانے تسلیم کے بھی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اطاعت کا معنی ہے فرما برداری کرنا حکم کی اطاعت یعنی حکم کے آگے سر کو جکانا حکم کی تعمیل کرنا اس کا معنی ہے اطاعت فرما برداری جس سے ہم کہتے ہیں کہ اوبیڈنٹ ہونا یعنی فرما بردار ہو جانا اچھا اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اولاد اپنے والدین کی اطاعت کرتی ہے اور کرنی بھی چاہیے اسی طریقے سے شاگرد اپنے استادوں کی فرما برداری کرتے ہیں اطاعت کرتے ہیں کرنی بھی چاہیے اور مریدین اپنے شیوخ کی اطاعت کرتے ہیں کرنی بھی چاہیے بلکل کرنی چاہیے چھوٹے اپنے بڑوں کی اطاعت کرتے ہیں ہونا چاہیے اسلام نے سب کی درجہ بندی مقرر فرمائی متعین فرمائی ہے لیکن جب یہی لفظ اطاعت مطلقن آئے گا اس کو ہم اگر جنرلی طور پر دیکھیں گے تو لفظ اطاعت مطلقن آئے تو وہاں پر مراد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت قرآن کریم میں فرمایا ہے اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو ٹھیک ہے نا اچھا اب جب ان سب کی اطاعت کو دیکھا جائے چاہے وہ والدین کی اطاعت ہو چاہے بڑوں کی اطاعت ہو چاہے اساتیزہ کی اطاعت ہو چاہے شیوخ کی اطاعت ہو کسی کی بھی اطاعت ہو یا چاہے حکمرانوں کی اطاعت ہو یہ تمام کی تمام اطاعتیں کنڈیشنلی ہیں ان کنڈیشنلی نہیں ہے کنڈیشنلی ہے قرآن کریم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو یعنی فرما برداری کرو اور اولو الامر جو تم میں حاکمین ہیں حکمران ہیں ان کی اطاعت کرو تمام مفسرین نے اس پر یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کنڈیشنلی نہیں ہے ان کنڈیشنلی ہے اس میں کوئی اس میں آپ انگلی اٹھانے کے مجازی نہیں ہے دیکھیں نا جب آپ کسی ادارے میں کسی ادارے میں ملازمت کرتے ہیں ادارہ کہتا ہے کہ آپ سے یہ کریں آپ یہ کریں آپ انگلی اٹھا سکتے ہیں پابندی ہے اتنے بجے آنا ہے اتنے بجے جانا ہے پابندی ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اتنے بجے آؤں گا اتنے بجے جاؤں گا آپ یہ نہیں کر سکتے آپ جائیے ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت ان کنڈیشنلی ہوگی لیکن جو تم میں حاکمین ہیں حکمران ہیں یا بڑے ہیں یا چاہے وہ استاد کیوں نہ ہو چاہے وہ شیخ کیوں نہ ہو چاہے وہ والدین کیوں نہ ہو صاحبان اقتدار اختیار بھی اسی میں آتے ہیں جی جی بلکل اسی میں آتے ہیں میں نے کہا نا حاکمین حکمران جی جی سب کے سب اس میں آتے ہیں اور میں نے پھر اس کے بعد اساتذہ کا نام بھی لیا اساتذہ کا ذکر فرمایا میں نے شیوخ کا نام بھی لیا والدین کا نام بھی لیا بڑوں کا بھی نام لیا ان سب کی اطاعت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مشروع تھے اگر ان کا حکم ان کے حکم کے مطابق ہوگا تو فرمایا کہ اطاعت کرو فرما برداری کرو لیکن ان کا حکم اگر ان کے حکم کے مطابق نہیں ہوگا تو پھر کنڈیشنل ہی ہے نا پھر عمل نہیں کیا جائے گا یہاں تک ایک اصول ہمیں دیا گیا کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے اللہ اللہ جی جائز نہیں ہے لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو وہاں بالکل غیر مشروط طور پر ہمارے سر جھکے ہوئے ہونے چاہیے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے آگے نہیں بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی انکنڈیشنلی ہے ٹھیک ہے نا اسی لیے میں نے یہ بات کہی تو یہ میرے مو کی بات نہیں ہے قرآن کریم فرما رہا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی تو گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے اور میں یہاں پر ایک بات اور بھی کہوں گا کہ رسول کی ہر ہر بات کی اطاعت کرنا یاد رکھنا کہ رسول اور نبی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر مسجد نبوی میں ہیں تو وہاں پر بھی نبی اور رسول کی حیثیت سے ہیں لیکن یہ حیثیت گھر پہ جا کے ختم نہیں ہوتی جب اپنے دولت اقدس پر ہیں تو وہاں بھی نبی اور رسول ہیں جب آپ صحابہ اکرام کے درمیان ہیں جلوت میں ہیں تب بھی نبی اور رسول ہیں اور جب اپنے گھر پر خلوت میں ہیں تب بھی نبی اور رسول ہیں جب بھی جو حکم صادر فرمایا اس پر اطاعت ہم مسلمانوں پر لازمی ہے سبحان اللہ بڑی اچھے انداز میں مفہوم بھی آپ نے بیان فرمایا جو اطاعت کا مفہوم ہے پھر اس کی شرعی حیثیت کے حوالے سے بہت جامع کلام فرمایا جس کے حوالے سے ہمارے عام طور پر تصورات مختلف نظر آتے ہیں ہمارے اطاعت یہ نظر آتے ہیں بہت اچھا اطاعت گزار کوئی اگر فرما بردار ہے اوبیڈینٹ ہے اس کو اطاعت گزار کہا جاتا ہے جبکہ اطاعت جو ہے بڑے وسیط تر مانوں میں ایک چیز سامنے آئی ہے کہ آیا اس کی شرعی حیثیت جو ہے اور اس کا مفہوم جو ہے وہ کیا ہے